جہاد اس وقت جہاد ہوگا جب مقابل میں کفار ہوں یا مشرکین مشرکین وہ لوگ ہیں کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہیں کفار وہ ہیں جو خداوند عالم کا انکار کرتے ہیں اگر جہاد معاویہ کے خلاف ہو جو فقط ظاہری اسلام رکھتا ہے تو شرحن مباہ ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ علی نے رسول خدا کی ناموس اور ان کے اصحاب کے خلاف اگر اعلان جنگ کریں تو حرام ہے حرام اے شیخ اول حسن کا مقصد معاویہ ہے معاویہ نے بیعت توڑ کے بغاوت کی ہے علی اس سے جہاد کرنا چاہتے ہیں اس واضح اور روشن مسئلے میں کوئی مبہم بات نہیں ہے جو تم ترہا ترہا کے فتوے دے رہے ہو معترم آغازادے میں نے جنگ کو معاویہ کے خلاف مباہ جانا ہے نارام حکم مباہ معلوم ہے غیر مباہ انجام دینے والے کو اختیار ہے جو مباہ جہاد میں جائے برابر ہے اس کے جو جہاد میں نہ جائے کعلم یکن نہ ثواب ہے نہ عذاب دشمنان علی در حقیقت دشمنان رسول خدا آئیں معاویہ کی بغاوت اس خلیفہ کی بیعت سے جسے امت نے اسرار کر کے چنا ہو کیا معنی رکھتا ہے سوائے دشمنی دین کے دشمنان دین سے جہاد واجب ہے یا مباہ ایوہا الناس کئی روز سے کوفے میں سرگردان ڈردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں اشعری مجھے نامعلوم اور مبہم جواب دے رہے ہیں اگر امیر المومنین کی بیعت میں ہو تو ان کا فتوہ تمہیں سنا چکا ہوں اگر اشعری کی بیعت میں ہو تو تم جانو تمہارا خدا کہو ابھی چلے جاؤ تو چلا جاؤں گا ابو موسیٰ اگر کوئی سادش ہے تو ہم سب سننا چاہتے ہیں جب خدا سے کچھ پوشیدہ نہیں تو بندگان خدا سے کیا چھپانا ہاں ڈال میں ضرور کچھ کالا ہے ایک مسئلہ ہے شیخ دین اسلام نے اہلِ بیعت کے سلسلے میں واضح حکم دیا ہے یا نہیں دیا کس طرح واضح نہیں دین نے تمہارے پیر کے ناخون تک نہیں چھوڑے ان کے بھی احکام ہیں آداب بھی بتائے علی اور عائشہ دونوں پیغمبر کے اہلِ بیعت ہیں ان دونوں کا جھگڑا میراز کا ہے حکم سناو اور اس بحث کو ختم کرو یہ درخواست ام المومنین عائشہ کی طرف سے کوفے والوں کے نام ہے لکھا ہے جو بھی دینِ محمد میں داخل ہے وہ حریمِ محمد کی مدد کریں ابو الحسن قصد رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جنگ کریں پناہ برخدا دیکھو جوان تم اپنی بہن کی مہر کو پہچانتے ہو کیا یہ ام المومنین کی مہر نہیں ہے یا نہیں روک کیوں رہی ہو سردار کچھ نہیں تم اس کاروان کی ایک رہبر ہو حیف نہیں کہ کتوں کے بھوکنے سے ڈرو ڈر نہیں رہی تو کیا کوئی اونٹ مر گیا ہے اسما کی قسمت کا اونٹ مر گیا جس کا باپ یارِ غار بہن ام المومنین شوہر شمشیرِ دین اور بیٹا نائبِ خلیفہ ہو اس کی منزلت تو آسمان سے بھی اونچی ہے پھر کیوں نہ شکری کرتی ہو ماں میری بلند اقبالی نے مجھے در پدر کر دیا ہسنے کی بات نہیں ہے صرف الاسلام کی اولاد وہ کیسی راتیں تھی جب میں اپنے گھر کی مالکہ تھی چولا چل رہا تھا میرے ارد کی ارد پچھے تھے سن یہ زندہ کتے ہیں جو پھونگ اس کی فکر نہ کیجئے بسرے میں زندگی کی چہل پہل ابھی باقی ہے کہاں خیملے خواب بڑی بری آواز والے کتے ہیں کیا ہو گیا ہے کیا خبر ہے ام المؤمنین کی چینک تھی ام المؤمنین پریشان ہیں کیوں انہوں نے پوچھا تھا یہ کون سی جگہ ہے یہاں کیسی بری آواز والے کتے ہیں میں نے کہا ہواب یہ سنتے ہی چیخ مار کر گریبان چاک کر دیا ہے ارادہ بدل دیا ہے لوٹ جانا چاہتی ہیں اے نعدان لڑکے یہ خواب نہیں ہے میں نے خود بددووں سے پوچھا ہے کیوں نہیں سمجھتے یہ خواب نہیں ہے تو پھر کیا ہے کچھ بھی ہو یہ خواب نہیں ہے تہنے دو تم نہیں جانتے عبداللہ پیمبر نے خواب کے بارے میں حدیث فرمائی ہے ایک دن تمہاری خالہ سے کہا آئیشہ ایسا نہ ہو کہ خواب کے کتے تم پر بھوکنے لگیں آج کی رات وہی رات ہے اچھا جب تمہیں اس حدیث کا علم تھا تو کیوں یہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت دی کچھ ایسی احادیث ہیں جو تجربے کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں تم جاؤ جاؤ انہیں تسلی دو بیٹا جاؤ یہاں کیا ہو رہا ہے خلفاء مستقبی مروان لشکر میں یہ اعلان کروا دو یہ بسرے کی سرزمین ہے یہ ہو اب نہیں ہے جیسا آپ کا حقم موسیقی 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 اپنے اصحاب کے دھوکہ بازیوں سے ابزردہ ہو تیرے بوڑھے اصحاب کو تیری جان سے زیادہ تیرے بال پسند دیں یہ ناکام خلافہ چاہتے ہیں کہ ریاست کا جبہ تیرے بال سے بنا ہوا پہنے سن نسکر ایک دفعہ بھی پھر کر اپنے سوار کو زمین پر دے مار تاکہ یہ خصہ ہی ختم ہو جائے موسیقی 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 آجا ملکے پیتے ہیں سکون روح کی دوا ہے اسکر سکون روح کی دوا ہے موسیقی 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 تم بسرے میں کیا چاہتے ہو میں جو چاہوں خرید لوں گا باپ گھر کاشانہ لیکن ام المومنین کا نہیں معلوم وہ کہاں ہیں اپنے خیمے میں جا کر ام المومنین کو خبر دیتا میں نے اس اونٹ میں تعجب خیز باتیں دیکھی ہیں یہ کسی غیر مسلم کو اپنے اوپر سے نہیں دیتا یہ سوائے جہاد کے کسی جنگ پر نہیں جاتا بلبلا تبیہ تم حضر رضا الہی کے لیے اس کے بال متبرک اور سان شفہ بخش ہے اس کے قدر پہچانو اس کے غزب سے ڈرو آئینے چلیے اس کی بیعت نہ توڑنا ورنہ سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے جس کے پاس اس کا ایک بال بھی ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ نظر بد سے محفوظ رہے گا اے کیا کر رہے ہو دیوانے یہ اونٹ کی مہنگ نہیں کیا کروں گے اود کے بجائے ہم اس کو جلائیں گے لو تم بھی سونگو واقعا خوشبو ہے مشکی بول دیتی ہے جب تک یہ بے وخوف ہمارے ساتھ ہے علی سے کیا ڈرنا ہے حکیم اپنی آواز کو اونچا کرتے ہو اس لیے آئے ہو کہ ام المومنین کو رنجیدہ کرو کیسے جورت کی کہ حریم رسول خدا کی بے احترامی کرو تم نے ان کے احترام کو پامال کیا ہے یہ تم ہو جو رسول خدا کے حریم کو اونٹ پر بٹھا کر شہر بشہر گھما رہے ہو جب جانتے نہیں تو کیوں الٹا سیدھا بولتے ہو تم جیسے چاہو مطلب نکال مشورے کے لیے بیٹھیں تاکہ نتیجہ نکال سکیں تم آنکھیں کیوں نکال رہے ہو دیکھ رہے ہو اسمان آنکھیں خود نکال رہے ہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں چیخ پکار کا کیا مقصد ہے جوش دکھا رہے ہو نکالو اپنی تلوار بس کرو شیخ نیام میں رکھو تلوار نکالنا ہر عرب جانتا ہے اگر تلوار چلانے کا کمال منطقی گفتگوں میں استعمال کیا ہوتا تو ہم اور تم بازار میں زیر سائے باندھ مل جل کر کھا رہے ہوتے ہیں اور آئندہ کی فکر کرتے ہیں بیٹھ جاؤ شیخ بیٹھ جاؤ علی کے ماننے والے کلام حق کے سامنے اپنی گردن جھکا دیتے ہیں کیا علی نے تم سے زبردستی بیعت لی تھی یا تم نے اپنی مرضی سے ان کی بیعت کی تھی عبداللہ ابن عمر نے جب بیعت نہیں کی تو کیا علی نے ان کی گردن اڑائی تم جو خلیفہ مقتول کی خونخواہی کا دعویٰ کر رہے ہو کیا ان کی قاتلوں کو جانتے ہو میں بتاتا ہوں تمہیں خلیفہ کی خونخواہی کی اتنی جلدی کیوں ہیں قاتل اپنے نشان مٹانے کے لیے سب سے زیادہ حرکت و جوش میں ہے اور قیلو قال کر رہا ہے خدا کی قسم مقتول خلیفہ کے قاتل وہی اصحاب ہیں جو سر اونٹنی کے ساتھ ساتھ ہیں اس کو سامری کی گائے بنا دیا ہے اور اس کے فضلے کو بھی شفا کے لیے تبرک قرار دے دیا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک عمر جہت کرنے کے بعد بھی خدا سے دور ہو گئے ہو اور اس لال اونٹنی کے پیچھے ہو لیے شیخ بسرے پر لشکر کشی کیوں کیے ہے؟ ہم خود سے بسرہ نہیں آئے ہیں ہمیں دعوت دے کر بلایا گیا ہے کچھ لوگوں نے ام المومنین سے مدد کا وعدہ کیا ہے علی سے جنگ کے لیے؟ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں اگر جنگ کے لیے نہیں آئے ہو تو ام المومنین مجھ سے شہر کو تسلیم کرنے کے لیے کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں علی کی بیعت میں ہوں کیا ان سے خیانت کروں؟ کیا مقتول خلیفہ کے قاتلوں کو ہم سے مانگنے آئے ہو؟ ہماری بات ہے علی کے ساتھ ہے تم میزبان ہو اور ہم مہمان یہیں رکھتے ہیں جب تک علی آ جائے اہد و پیمان کرتے ہیں کہ جب تک بھائیوں کی طرح رہے ہیں ٹھیک ہے اہد بانتے ہیں کاش جنگ کی بات کی ہوتی یہ تنگ نظر اور خود غرض لوگ اہد و پیمان کی وفا نہیں کرتے ابو الحسن کی نصیحت کو مدبول و حکیم جب تک ہماری زبان سے کام چل سکتا ہے تلواریں نیام سے نہیں نکالیں گے علی زبیر کے مہمزاد بھائی ہیں ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم بسرے کو ایک خطبہ سن کر چھوڑ دیں بس بہت ہو گئی گرگٹ کے اولاد اہد توڑ دیتے ہیں اہد توڑوگے؟ ہاں کس بہانے عبداللہ؟ ہم بسرے میں ہیں اور ام المؤمنین نے مجھے امام جماعت قرار دیا ہے پس لوگوں کا امام جماعت مجھے ہی ہونا چاہیے نہ کسمان بن حنیف کو اگر بسرے کے خزانے پر قبضہ ہو جائے تو بہ آسانی اہل بسرہ سے بیعت لی جا سکتی ہے ہمارا مشکل کشا بسرے کا خزانہ ہے سونے کی چمک آہل یہ بسرہ کو اندھا کر دے گی اور ان کی زبانوں پر تالے ڈال دے گی میں تیار ہوں نمازِ صبح کے وقت حملہ کریں گے خدا یا تو اس قوم کے ظلم و ستم پر شاہد ہے اس آمدی جنگ کے آغاز گر یہی عشقی آئیں جو حوال آتی ہے وہ لے بھی جاتی ہے اب نہ ہنیف اگر کچھ سی بچانے کیلئے تلوار چلاتے تو اس وقت اس کی حفاظت بھی کر لیتے دور ہو جاؤ خلیفہِ مظلوم کا بیٹا ہم سب سے زیادہ خلیفہ کا انتقام لینے کا حق دار ہے اب آن کام تمام کرو موسیقی رک جاؤ خیر جاؤ آبان 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 نے تمہیں بلایا ہے آبان 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 تیرے پاونا ٹوٹ گئے ولید کس موقع پر آیا مروان سونا سونا ہم اس سونے سے سو لشکر بنا سکتے ہیں دیوانے ہو گیا ڈوالید محمد اس کی داڑھیوں کو اکھاڑ لو کرسی کا مزا سمجھ میں آیا ابنہ حنیف اب چلاو اپنی زبان ابنہ حنیف اب آیا مزا اپنے موچوں کو تلہ تلخیر کے سامنے تاؤ دے رہے تھے ہاں 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 اے چھکا نصاب جمل نے تمہارے والی کے بال بال نوچ ڈالے اور انہیں قید کر رکھا ہے سنو اے قوم ربی کے بہادر جوان ہو اور عرب کے غیرت مند سورماؤ تمہاری غیرت کو للکارہ ہے تم نے دیکھا ہمارا ان کے ساتھ کیسا سلوک رہا اور جمل والوں نے ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ان کے گناہ انہیں کردار کو بھی تم نے دیکھا اور ان کی فتنہ پرور باتیں بھی سن ان لوگوں نے سرخ بالوں والے ایک اونٹ کو بت بنا کر گو سال سامری کی تاریخ دھورا دیئے بسرا ہماری سرزمیہ اگر ہماری ذات کو کسی چیز سے تجبیح دی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ربیح کے لوگ آ گئے ہمارے بھڑکتے ہوئے شولوں سے اگر ٹکرا ہوگی تو تم اور تمہارا اونٹ کیا فولات کے پہاڑ بھی پگل جائیں گے اے اصحاب جمل کے بزدلو اپنے اونٹ کی گردنوں سے گھنٹیاں اتار دو اور آہستہ چلو کہیں ہمارے سوئے ہوئے شیر جاگ نہ جائیں یہ دشمن تو پچھاڑ کر ہی دم لیتے ہیں اپنے گھروں سے مشرک غاسبوں کو نکال باہر کرو یاد رکھنا کہ یہ ہزاروں رنگ اور چہرے بدلنے والے لوگ تمہاری عورتوں اور بچوں پر بھی رحم نہیں کریں گے نکال دو انہیں باہر ہم لوگ خلیفہ کی بیعت میں ہیں علی کے دشمنوں سے معاملہ کرنا خود اپنے آپ سے خیانت ہے ایسی موت سے نہ ڈرو جو تمہیں رسول خدا سے ملاقات کیلئے لے جائے قسم خدا کعبہ کی اگر تم میں سے کسی نے بھی میری مدد نہ کی تو میں تنوں تنہا اس فرزند کعبہ کی مدد کیلئے جاؤں گا موسیقا 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 موسیقی 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 کس نے تمہارا یہ حال بنا دیا ہے ابنے جب جس پہ تک کیا کیا ہوں اس ہی نے اس ہی نے اس ہی نے تمہاری پھوٹیا قسمت کے ذمہ دار علی ہیں تو کس سے شباز رکھتا ہے نہیں معلوم لیکن نہ جانتا ہوں کہ تو ریا ریاست طلب کی اولاد ہے اگر تو اندھانہ ہوتا تو تو کبھی بھی علی جیسے خرشیت کا انکار نہ کرتا تنگ؟ اسے حقا موسیقی موسیقی اسیر ہوں تمہارا جنگ کیا ہے؟ زیادہ قلب ہونا تمہارا رب کون ہے؟ خدا ایک ہے دو نہیں میں کون ہوں کوفے کی لڑکی خوبصورت ہوں زیادہ نہیں میرا شہر کون ہوگا ایک افسانگی شہزادہ میرا درد کیا ہے تنہائی میری آرزو کیا ہے دو پر کیوں ہو سکو کہاں تک کعبے تک بسرے تک بسرا کیوں تھا کہ اسکر کے سوار کو دیکھ سکو اسکر کون سوخ بالوالا اون اور اس کی سوار عائشہ نہیں سمجھی تو نہیں سمجھی کاش میں خود عشاء ہوتی یمیر المومنین کا درد دل ہے تمہارے نام اس قیام میں دو ہی صورت ممکن ہے یا میں ستمگر ہوں یا مجھ پر ستم ہوا ہے یا میں نافرمان ہوں یا میرے فرمان کو پامال کیا گیا ہے جس کو بھی یہ تحریر ملے وہ قدا کو نہ بھولے اور میرے پاس چلائے اگر سرات مستقیم پر ہوں تو میری مدد کریں ورنہ مدد سے ہاتھ اٹھا لیں مجھ سے مو موڑ لیں علی علیہ السلام نے ربزہ میں بھی تم کوشیوں کا انتظار کرتے رہے لیکن تم نہ آئے اب زیقار میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں فرزند کعبہ کی آواز پر لبائک نہیں کہو گی امار اشعری نے فتوہ دیا ہے کہ معاویہ کے ساتھ جنگ مباہ اور عائشہ کے ساتھ جنگ حرام ہے کوفیوں کو ڈر اس بات کا ہے کہ ام الممنین عائشہ کے خلاف جنگ کر کے اپنی آخرت نہ خراب کر لیں اشعری کے فتوے پر عمل کرو گے تو دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھاؤ گے اشعری حقیقت سے دور ہو چکے ہیں یہ بڑھا آدمی متزلدل ستون کی طرح ہے اس پہ تکیا مت کرو اشعری امین مفتی نہیں اگر دن کے اجالے میں انہیں ڈھرایا جائے تو وہ رات کا فتوہ دے دیں گے وہ بندگان کے خوف سے خدا سے مو پھیر بیٹھیں امار تم ہمارے ولی عمر کی توہین نہ کرو توہین کیا اشعری نے تمہیں خدا کا حکم سنایا ہے کہ اگر دو گروہ آپس میں جنگ کے لئے آمادہ ہو جائیں تو کیا کریں اول ان کی اصلاح کے لئے کوشش کرو پھر جس گروہ نے دوسرے گروہ کے ساتھ ظلم کیا ہو اس گروہ کے ساتھ جنگ کرو کہ وہ مطیع عمر خدا ہو جائے اپنے گھروں کو جاؤ قریش کو ان کے حال پر چھوڑ دو چلی جاؤ یہ جنگ یہ جنگ فرزندانِ عبد المناف کی جنگ ہے حاشم کی امیہ سے جنگ ہے عرص و میراس کی جنگ اے اہلِ کوفہ اپنا خون ضائع نہ کرو تم انہیں چھوڑ دو کہ خریش اپنے آپس کا جھگڑا وہ خود حل کر لیں مداخلت نہ کرو عمر علی حریمِ رسولِ خدا اور ان کے اصحاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں علی ان کی توبہ کے منتظر ہیں توبہ کریں کس نہ کیے گئے گناہ کی توبہ کریں بے دفاع خلیفہ کی خونخواہی کیسا گناہ ہے جو توبہ کریں مقتول خلیفہ کی خونخواہی علی سے مانگنا گناہ ہے علی نے وعدہ نہیں کیا کہ حکومت کے زخم اور اس کی بیماری کا مدعوہ کر کے قاتلینِ خلیفہ کو ڈھونڈ کر سزا دیں گے کیاب الحسن نے خلیفہ کے قتل کے مشکوک گروہ کی مدد سے انکان نہیں کیا خونخواہوں نے وہ غیر کسی عذر اور بہانے کے بسرے پر حملہ کر دیا عثمان ابن حنیف کی داری کو نوش ڈالا اور حکیم بن جبلہ کو بلا تشبیح سید الشہدہ حمزہ کی طرح سینہ چاک کر ڈالا ان نائن صافیوں کے باوجود ذل فقارِ علی ابھی بھی نیام میں ہے اے اہلِ کوفہ عثمان کا خون آلود کرتا لے کر شور کرنے والوں سے زیادہ علی رنجیدہ تر ہیں اسحابِ جمل نے علی کی بیعت توڑ کر انہیں مجبور کیا کہ وہ کمے میں سر ڈال کر امتِ محمد کے اختلاف پر زارو قطار گریہ کریں جو بھی اپنے دل کے کانوں کو کھول کر سنے اسے علی کے گریہ کی آواز آئے گی اشری کیا ٹالا وہ زبین نے علی کی بیعت کی تھی ہاں ان دونوں نے علی کی بیعت کی تھی تو علی سے بیعت توڑنے کی کیا وجہ ہوئی میں نہیں جانتا نہیں جانتے ہم بھی تمہیں چھوڑ کے جاتے ہیں تاکہ جان لو حدوئی تم ہاتھ امتائی جیسے سخی کے بیٹے ہو بتاؤ ہم علی کا ساتھ نہیں یا عائشہ کا تمہارے خبیلے نے علی کی بیعت کی تھی بے اچھی کنینائن ہے تمہاری نظر قبیلِ تائی کی نظر ہے قبیلِ تائی رسول اللہ کے چچازات کو تنہا نہیں چھوڑے گا کیا ہم زیغار جائیں گے اُدھے ہم زیغار جائیں گے حرام ہے ام المومینین عائشہ کے ساتھ جنگ کرنا حرام ہے رسولِ خدا کے حرم کو غارت کرنا حرام ہے جو بھی امدن مومین کو قتل کرے گا اس کی جگہ جہنم ہے تم سنو کوفے والو تم انسار کی اولاد ہو اپنا اب اپنا دامن ہمیشہ کی ننگوار میں آلودہ نہ کرو عورت کے ساتھ جنگ کرنا کیا ننگ نہیں ہے جندب تم نہ لڑو بیٹھو اور تماشا دیکھو تم کیا کروگے میں تو زیغار جاؤں گا کہاں گئی میری جوتیاں تاریخ کے اس کونے پر پاب رہنا گھوم رہے ہو اوپر سے گریبان بھی چاک یہ کیا کرنا چاہتے ہو شیخ یہ ساری چیزیں ہیں باطل کی باطل چیزیں ہیں اتنے بے برکت آیات کے باوجود میرا موجزہ کہاں مر گیا تاکہ اس اسحا سے شرک کی گردن تھوڑ دوں مجھ پر ایمان لاؤ پھر میں تمہیں موجزہ دکھاؤں گا حجہ دیوانی مغالطے سے کام نہ لے کم بخت شیخ کوفے والے آپ کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جائیں گے کسی نا کسی کو پہلا قدم اٹھانا پڑھتا ہے ابو موسیٰ کا محل فتح کر لو لیکن اس کی جان اور مال امان نہیں موسیٰ موسیقی 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 بچ شکل ہو گئی ہوں زرد ہو گئی ہو حلدی کی طرح میرے درد کی دوا کیا ہے ہی نا بلا نہیں کہو خون موسیقی 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 مجھے یقین نہیں آتا تم ایک بے ارضیش جبہ ہو ابو موسیٰ تقویٰ کا پل تھا اس بے ارضیش جبہ نے ہمارے ابو موسیٰ کو نگل دیا دیکھ رہو اس جبہ کے پیر کس طرح لرز رہے ان پیروں کو سرات عدالت سے گزرنا تھا اسی جبہ نے اپنے قلب مطمئن کو ریاست کے بازار میں کرسی کے بدلے بیش ڈالا تقین کرو گے ابھی دیکھو بتاؤ اب رات ہے یا دن مجھے نہیں مانو اب رات ہے یا دن شاید دن ہو رات ہے جیا رات ہے سن لیا مفتی آزم اپنی بوڑھی جان کے ڈر سے خدا کے دن کو رات کا پتوہ دے رہے ہیں مالک تمہیں زیب نہیں دیتا کہ ان سب کے ہوتے ہوئے میری اس طرح توہین کرو تم نے جو مجھے ابو الحسن کے پاس رسوا کیا تھا میں اس قابل تھا لیکن علی دفع ہو جاؤ یہاں سے امار اچکرِ کوفا قلزی غار جائے گا موسیقی 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 موسیقی